اسی حوالے سے آپ کو لیے چلیں گے ہم راولپنڈی کے سینٹ جوزف کیتھڈرل لالکرتی چرچ میں جہاں ہونے والی تقریب میں محدود لوگ شریک ہیں اور کرسمس کے حوالے سے یہ تقریب جاری ہے جو ہم آپ کے ساتھ پاکستان ٹلویئر نیوز کی سکرین پر براہ راست نشر کر رہے ہیں مسیحی برادری کرونا وارس کا پھیلاؤ روکنے کے لیے ایسٹر کے حوالے سے دعایہ تقریبات میں حکومت کے جاری کردہ رہنماع اصولوں کو بھی اپنا رہی ہے خداون آپ سب کے ساتھ بھو انجیل مقدس مقدس یوہنہ کے مطابق اس کے بیسمیں باپ میں سے سنیں گے اس وقت ہفتے کے پہلے دن مریم مجدلی ایسے تڑکے کے حنوس اندھیرہ ہی تھا قبر پہ آئی اور پتھر کو قبر سے ہٹا ہوا دیکھا تب وہ شماؤں پتھرس اور اس دوسرے شاگرد کے پاس دوڑی آئی جسے جس کو پیار کرتا تھا اور ان سے کہا کہ سراؤں کو قبر سے نکال لے گئے ہیں اور ہم نہیں جانتی کہ انہوں نے اسے کہاں رکھا ہے تب پتھرس اور وہ دوسرے شاگرد نکلے اور قبر کی طرف کے چنانچہ وہ دونوں کچھے دھوڑے مگر دوسرے شاگرد پتھرس سے بڑھ گیا اور قبر پر پہلے پہنچا اس نے جھکتر کتانی کپڑا پڑے ہوئے دیکھا مگر وہ اندر نہ گیا تب شماؤں تھی اس کے پیچھے پیچھے آیا اور قبر کے اندر گیا اور کتانی کپڑے پڑے ہوئے دیکھے اور وہ رومال جو اس کے سر پر تھا ان کتانی کپڑوں کے ساتھ نہیں مگر جدا پڑا ہوا ایک جگہ پر تھا تب دوسرے شاگرد بھی جو قبر پر پہلے آیا تھا اندر گیا اور دیکھ کر یقین کیا کیونکہ وہ ہنوز نوشتوں کو نہ جانتے تھے کہ مردوں میں سے اس کا جی اٹھنا ضرور ہے انجیل مقدس کے وسیلے سے ہم سب کی خطائیں مات کی جائیں 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 مسیح خدا میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں آج کا دن ممبارک دن ہے کیونکہ آج ہمارے خدا ونیس مسیح مردوں میں سے جی اٹھے ہیں آلیلویہ آج کا دن نور کا دن ہے کیونکہ ہمارے خدا ونیس مسیح نے موت پر ضلبہ پایا ہے اور وہ خطہ مند ہوئے ہیں آج کا دن ممبارک دن ہے آج کا دن محبت اور زندگی کا دن ہے کیونکہ خدا ونیس مسیح مردوں میں سے زندہ ہو کر ہمیں زندگی اور محبت کا پیغام دیتے ہیں مسیح خدا ونیس مسیح آج دنیا بھارک مسیحی اور پاکستان میں بسنے والے مسیحی ایک خاص تناظر میں عید پاش کا یعنی اسٹر کا تہوار منا رہے ہیں جب دنیا عالمی وبا کرونا وائرس کا شکار ہیں اور بہت سے لوگ دکھ اور رنج اور مسیبت میں مبتلا ہیں ایک دفعہ دو مسافر اکچھے ایک بڑے شہر میں جانا چاہتے تھے اور یہ دو مسافر ایک آفت تھا اور دوسرا در تھا آفت نے لوگوں کو بتایا کہ میں جب اس شہر پہنچوں گی تو ہزاروں کی تداد میں لوگ مر جائیں گے تو لوگوں نے کہا کہ آپ آفت ہو اور صرف ہزاروں کی تداد میں لوگ مر جائیں گے تو اس نے بتایا نہیں میرے ساتھ در بھی جائے گا اور در سے لاکھوں بلکہ کڑوڑوں کی تداد میں لوگ مر جائیں گے تو صرف ہم میرے عزیز ہو آج جس عالمی تناظر میں ہم سب زندگیاں بچر کر رہے ہیں ہم میں سے بہت سے لوگ اس آفت کرونا وائرس کی وجہ سے کسی نہ کسی طرح اس سے متاثر ہوئے ہیں اور بہت سے لوگ دار خوف اور مصیبت میں مبتلا ہیں آج ہم اس طرح تہوار بناتے ہوئے دعا مانگتے ہیں کہ خدا ون تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے اور دنیا سے اور ہمارے وطن پاکستان سے اس بوا کا خاتمہ کریں تا کہ ہم سب خدا ون کے سجدے میں جھک جائیں اور اس کی شکر گزاری بجا لائیں مسیح خدا ون رزیزو شاگرد بھی ڈار اور خوف کا شکار تھے جب ہمارا خدا ون یسو مسیح موت اور سلیب پر موت پاتا ہے مگر کب آتی جو خدا اس کے جیوٹیں کی خوش خبری سناو آج میرے عزیزو اسٹر کے مبارک دن ہم سب کو یہی خوش خبری ملتی ہے کہ خدا ہماری خاطر مردوں میں سے جی اٹھا اور ہم سب کو جو اس پر امار رکھتے ہیں وہ ہمیشہ کی زندگی عطا کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ عید پاش کا یعنی عیسر کا تہوار محبت اور زندگی کا پیغام دیتا ہے عالمی وبا کرونا وارث سے جو لوگ مصیبت دکھوں اور تکلیفوں اور در اور خوف میں زندگی بسر کر رہے ہیں ہمیں بھی خدا بن خدا محبت اور زندگی کا پیغام دیتا ہے اور خدا تعالی جس نے ہمیں اس دنیا میں پیدا کیا ہے وہ ان مصیبتوں تکلیفوں کے باوجود بھی ہمیں محبت سے رکھتا ہے ہماری اور وہ زندگی ہمیں دے گا اسی لیے ہم بھی خدا تعالی کی ذات پر ایمان اور بھروسہ رکھتے ہوئے دوسروں کی مدد کریں امدادی سرگربیوں میں بڑھ چاڑ کر حصہ لیں اور ہم کے لیے لوگوں کے لیے زندگی کا اور امید کا پیغام بن جائیں میرے عزیز بھائیو اور بہنوں عید قیامت المسیح کے مبارک موقع پر میں خاص طور پر حکومت پاکستان مسلح افواج صحت کے اداروں سماجی تنظیموں ڈاکٹرز نرسز پیرامیڈیکل سٹاف اور ہسپتالوں کے دگر اولا کے لیے دعا کرتا ہوں اور ان کی خدمات کو خیراج تحسین پیش کرتا ہوں جو اس وقت کرونا وارث کی جنگ میں ایک ڈھال بن کر اس کا مقابلہ کر رہے ہیں اور لوگوں کی خدمت پر مامور ہیں ایسے سنگین حالات میں ہمیں ماہرین سرد کی باتوں پر گوھر کرنے اور انہیں عمل میں لانے کی اشت ضرورت ہے نیزم انسانوں کی مشترکہ بھلائی اور بہتری کے لیے حکومت پاکستان اور قلیسیہ کے رہنموں کی طرف سے جاری کردہ ہدایات پار سکتی سے عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے تاکہ بہت سی انسانی جانوں کو وبا کا شکار ہونے اور مرنے سے بچا جا سکے اور جو لوگ دار اور خوف کی حالت میں ہیں انہیں تسلی زندگی اور امید کا پیغام دے سکیں آخر میں میں عید قیام و مسیح کے مبارک موقع پر اپنے پیارے وطن پاکستان کے لئے دعا مانگتا ہوں کہ خدا تعالیٰ ہمارے ملک پاکستان کو سلامت رکھیں نیز پاکستان میں بسنے والے لوگ ہمیشہ مل جل کر زندگیاں بسر کرتے ہوئے ملک کی پوشحالی اور تبیر اور ترقی میں اہم کردار ادا کرتے رہیں اور پاکستان میں امن صلح سلامتی اور محبت اور زندگی کے پیغام کو فروغ دیں آپ سب کو میری طرف سے عید قیامت المسی کی خوشیاں اور برقاعت حاصل ہوں اور سب کو عید پاش کا کی خوشیاں مبارک ہوں آمین ایسٹر کا تہوار محبت کا پیغام دیتا ہے دوسروں کی مدد کرنا اور سماجی فلاحی سگرمیوں میں بڑھ چڑ کر حصہ لینا وقت کی ضرورت ہے پاکستان اور دنیا بھر میں کرونا کے بابائی مرض سے نجات اور اس کے خاتمے کے لئے بھی خصوصی دعائیں کی گئی ہیں اپنے ایمان کا اقرار کریں رسولوں کا عقیدہ میں ایمان رکھتا ہوں خدا قادر مطلب باب پر جو اسمان اور زمین کا خالق ہے اور یسو مسیح پر جو اس کے اقلوطہ بیٹا ہمارا خدا مند ہے وہ رل قدرت کی قدرت سے پیٹ میں پڑا تمہاری مریم سے پیدا ہوا اس نے پینتوس پیلاتوس کے عہد میں دکھ اٹھایا مسلوب ہوا مر گیا اور دفن کیا گیا برزق میں اترا تیسرے مردوں میں سجی اٹھا آسمان پر چڑھ گیا اور خدا قادر مطلب باب کے دینہ حیات بیٹھا ہے وہاں سے وہ زندوں اور مردوں کی عدالت کے لئے آنے والا ہے میں امان رکھتا ہوں رول قدس پر پاک کیتھول کلیسیہ مقدسوں کی شراکت گناہوں کی معافی اور جسم کے جیوت نے اور ہمیشہ کی زندگی پر آمین آئیں ہم اپنی دعائیں اور التجائیں خدا ون ہم باپی آدم بیشف ساہبان باپی ساہبان ساہبان اور بلد ساہبان کے لئے پاک کو کبھر اور زباد بلدی کبھر مانے ساہبان دنیا میں تسلی ایمان اور بلد پر ساہبان سکachsen باپی بلد پر چیئے 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 ہم دب کی انسانیت کے لئے عزیزو دعا مانگیں خاص طور پر ان لوگوں کے لئے جو کسی دکھ اور تکلیف یا بیماری میں مرتلہ ہیں کہ زندہ خداون آپ نے رحم اور شفاہ بک ہاتھ سے انہیں شفاہ عطا کرے عزیزو دعا مانگیں ہم دب کی انسانیت کے لئے ہماری پناہ اور طاقت اور شفقت کے سرچش میں جو دعایں تیرے کلیسی آنے تیرے حضور پیش کی ہیں تو نے سن اور قبول فرما مسیح فداون کے وسیلے سے پاکستان کی سماجی اور سیاسی اور فلاحی خدمات میں مسیح برادری کا کردار قابل تحسین ہے اسٹر کا تہوار محبت کا پیغام دیتا ہے دوسروں کی مدد کرنا اور سماجی فلاحی سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا وقت کی اہم ضرورت ہے پاکستان اور دنیا بھر میں کرونا وائرس کے وبائی مرس نجات اور اس کے خاتمے کے لئے خصوصی دعائیں کی گئیں صوبائی اور بفاقی سطح پر حکومتوں پاک پوجھ ڈاکٹرز اور محکمہ صحت کے وابستہ افراد جو اور اس کی نوا قانون ناقض کرنے والے ادارے اور ان کے تمام اہلکاروں کو بھی اس موقع پر خراج تحسین پیش کیا گیا ہے اور ان کی خدمات کو سراہا گیا ہے ساتھ ہی مسیحوں کے روحانی پیشفا کی جانب سے یہ تلقین بھی کی گئی ہے کہ کرونا وائرس پر احتیاطی تدابیر کو لازمی اپنانا ہے اسٹر کی دعایہ تقریب آپ راولپنڈی کے سینٹ جوسف کتیڈرل چرچ سے براہ راست دیکھ رہے ہیں آپ کو آگا کر رہے ہیں کہ پاکستان میں مسیح برادری آج اپنا مذہبی تہوار اسٹر منا رہی ہے مسیح برادری کرونا وائرس کے پہلاؤں کے حوالے سے حکومت کے جاری کردہ رہنماع اصولوں پر عمل پیرا ہے مسیح برادری اپنا خیلی disastیاب متحد کے چارم جاری کرم کرونا وائرس کے بعد ہو ماس کر رہے ہیں ہتو سرکل موسیقی اسٹر کی دوائیہ تقریب آپ راولپنڈی کے سینٹ جوزف کے سرڈلچر سے براہ راست دیکھ رہے ہیں پاکستان میں مسیحی برادری آج اپنا مذہبی تہوار ایسٹر منا رہی ہے اور آپ کو آگاہ کریں گے کہ وزیراعظم عمران خان کے جانب سے بھی مسیحی برادری کو ایسٹر پر مبارک بات کا پیقام دیا گیا ہے مسیحی برادری سے ساتھی افیل کی گئی ہے کہ کرونا وائرس کی بابا کے باعث آپ گھروں تک محدود رہیں اور گھروں میں عبادات کیجئے اور خوشیاں منائیے اور اسی حوالت سے سینٹ جوزف کے سرڈلچرچ میں بھی اس دعایہ تقریب میں مختصر لوگ شریک تھے جو آپ نے بلاحظہ کی پی ٹی وی نیوز سے یہ تھی تازہ ترین موسیقی